اسلام علیکم ٹیکنیکال فیصلزہ چینل میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک لیٹس جاب کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر آئی ہے اس میں آپ نے اپلائی کرسے کرنا ہے خب سے سٹارڈ ہے مکمل ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو کے اندر ملے گی اور سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے اندر آپ اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے بینک میں جا کے اس کی 600 روپے فیصل جمع کرانی ہے فیصل جب آپ جمع کرائیں گے اس وچور کو آپ نے ساتھ رکھنا ہے اور جب آپ آن لائن اپلائی کریں گے تو جب آپ کوڈ لگائیں گے تو پھر آپ کا یہاں سے اپلائی ہوگا تو اس کے بعد اگر ہم اس کی بات کریں اس کی لاسٹ جیٹ کی تو اس کے اندر آپ 6 نومبر تاک اپلائی کرسے ہیں ساری ویکنسیاں آپ یہاں پر دیکھ ستے ہیں ریٹ کرسے ہیں مکمل ڈیٹیل آپ کو اسی فارم کے اوپر مل جائے گی اس کو اپنے یہاں سے سارچ کر لینا ہے جب آپ اس کو سارچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج آجائے گا اس پیج کے اوپر آپ نے یہاں پر دیکھ لینا ہے پی پی ایسی لیٹس جاب دوزار تائیز پنجاب پبلک سروس کمیشن اس کو آپ نے ڈونڈ کے اس کے اوپر کلک کر لینا ہے اس کے بعد یہ جاب کی ساری ڈسکرپشن آپ کے سامنے آجائے گی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پوسٹ کی تو ملٹی پال اپلائی کر سکتے ہیں میل بھی فی میل بھی اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو پی پی ایسی ہے اس کے بعد ایڈیوکیشن کی بات کریں تو بیچلر ماسٹرل اس کے اندر اپلائی کریں گے ایج کی بات کریں تو بیس سال سے پچاس سال ہے آن نہیں اپلائی ہوگا اس کے بعد ڈومی سال اندی صرف پنجاب کو وہ اپلائی کر سکتے ہیں ریکنسیو کی بات کریں تو پرمنٹ ہے last date کی بات کریں تو اس کے اندر آپ 6 نومبر سا apply کر سکتے ہیں تو یہ نیچے وہی فارم ہے جو میں نے آپ کو اس کا ایڈ دکھایا تھا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں 6 نومبر بھی لکھا ہے اس کی last date ہے اس کو اپنے مکمر read کرنے کے بعد آپ نے click ہر کے اوپر click کرنے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ official website پہ پہنچیں گے جو پی پی ایس کی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ نمبر 21 کو دیکھنا ہے 21 کو جب آپ click کریں گے تو یہ آپ کے سامنے وہی ایڈ آجے گا جس کے اوپر ساری یہاں پہ detail لکھی ہوئی ہے کون سی job ہے last date کا ہے مکمر detail آپ کو اسی ایڈ کے اوپر مل جائے گی جو آپ کی تعلیم کے مطابق ہے آپ easy اس کے اندر apply کر سکتے ہیں اس فارم کو اپنے مکمر read کرنا ہے read کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے bank میں fees جمع کرانی ہے اور fees جمع کرانی کے بعد آپ نے اس کے اندر apply کرنا ہے یہ ایک طریقہ ہو گیا اس کے بعد back پہ پھر آپ آئیں گے back پہ آنے یہاں پہ آپ دیکھیں گے apply online جب آپ apply online کے اوپر click کریں گے تو next یہ page آجے گا جس کے اوپر ساری vacancyوں وہ لکھی ہوئی ہیں جو کہ میں نے آپ کو add کے اندر دکھائی تھی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں 600 روپے fees بھی لکھی ہوئی ہے اس کے بعد 7 اگر دیکھیں تو 6 نمبر تک آپ اس کے اندر apply کر سکتے ہیں مثال ہے کسی vacancy کے لئے اگر آپ نے apply کرنا ہے تو یہاں پہ آپ نے اس کا code بھی دیکھ لینا ہے جو اس کے back side پہ لکھا ہے تھوڑا سا اس کے بعد جس کے اندر آپ apply کرنا چاہتے ہیں مثال اگر میں اس کے اندر assistant کے اندر apply کرنا چاہتا ہوں اس کو میں click کروں گا تو جب میں click کروں گا تو یہ ساری job کی description آپ کے سامنے آ جائے گی جو apply والا یہ form ہے اس کے بعد جہاں پہ proceed میں نے اس کی اوپر click کر دینا ہے جب میں اس کی اوپر click کرنے ہوں گا تو یہ ساری آپ کو پہلے دائیات بتائیں گے کہ آپ نے یہاں سے apply کیسے گا آپ نے اس form کو مکمر read کر لینا ہے یہاں سے آپ نے ادایات وغیرہ کو پڑھ لینا ہے اس کے بعد اس کے چار step ہوتے ہیں پہلے step میں آپ نے basic information دیتی ہی ہوتی ہے دوسرے step کے اندر آپ نے جو bank میں fees جمع کرائی ہے اس کی information دینا ہی ہوتی ہے جو تیسرا step ہے اس کے اندر آپ نے education کے بارے میں بتانا ہوتا ہے جو last step ہے اس کے اندر آپ نے اگر آپ کے پاس کوئی experience ہے جاب کا تو وہ آپ نے بتانا ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی internship کی ہے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں اور اس form کو آپ نے fill کرنا ہوتا ہے جب آپ اس form کو fill کریں گے تو نیچے آپ کو option ایک اور ملے گا apply online اس کے اوپر آپ click کر دیں گے جب آپ اس کے اوپر click کریں گے تو یہاں سے آپ کا easy apply ہو جائے گا تو ساری جو آپ کو wikens یہاں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہیں یہاں سے آپ کا بالکل easy apply ہو جائے گا تو امید آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسان آئی ہوگی اگر ویڈیو پسان آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس چینل کو بھی subscribe کریں اللہ حافظ